السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو شیرلز کچن آج ہم آپ کے ساتھ اپنی کچن میں بنائیں گے بہتی ٹیسٹی اور مزیدار فش شوربیدار کی ریسپی یہ ریسپی بہتی کم انگریڈینٹ سے اور بہتی آسان طریقے سے ہم بنائیں گے تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دس کلیاں لیسون اور ایک انچ آدھرک کا لے لیا ہے مکسی میں ڈال دیا ایک بڑے سائز کی پیاس کو ہم نے ڈال دیا اور دو میڈیم سائز کی ٹاماتر کو رفتی چاپ کر کے ڈال کر اس کو ہمیں پیس لینا ہے مہین پیسنا ہے ایک ٹیسپون مرچ تین ٹیسپون ہم دھنیا پاوڈر لیں گے اوپر تک بھر کر لیں گے اور ایک ٹیسپون ہلدی لے لیں گے یہ مسالے کو ہم تھوڑا پانی ڈال کر اس کا گھول بنا لیں گے اس کو ہمیں گیلا کر لینا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے پھول جائے اب دیکھیں یہ مسالہ ہم نے تیار کر لیا اس کو الگ رکھ دیتے ہیں آدھا کلو فش لے لیے ہم نے یہ چھوٹے سائز کی فش تھی رہو فش ہے یہ اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا اس میں ہم کوٹر ٹیسپون نمک ڈال دیں گے اور کوٹر ٹیسپون ہلدی ڈال دیں گے آدھا نیبو کا رس ڈال دیں گے یہ سارے مسالے لگا کر پھر ہم اس کو پندرم نٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ فش میں نمک اور نیبو کا ٹیسٹ آ جائے فش ٹیسٹ لیس ہوتی ہے تو اس کو ڈالنے سے اس میں نمک اچھے سے ایبزورب ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے جو مسالہ پیشا تھا یہ پیش چکا ہے دیکھیں کتنا مہین پیشا ہے ادھر ہماری فش بھی میرینیٹ ہو چکی ہے نون سٹک پین میں ہم آئل چڑھا دیں گے فش کو ہم فرائے کریں گے فش کو ہم بہت زیادہ فرائے نہیں کریں گے کوئی کلر ہمیں اس میں نہیں لینا ہے بس ہلکا سا ہمیں فش کو شیلو فرائے کر لینا ہے جس سے فش کی سمیل چلی جائے گی جو خراب سمیل ہوتی ہے وہ فرائے کرنے سے ختم ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے ہم نے فش کو ڈال دیا ہے اب بس ہلکا سا جب نیچے سے فرائے ہو جائے گا تب فش کو ہم پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد نیچے سے بھی ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بس دیکھیں اتنا ہی ہمیں فش کو فرائے کر لینا ہے کوئی کلر نہیں لینا ہے اب دیکھیں فش فرائے ہو چکی ہے ہم اس کو نکال لیتے ہیں ساری فش نکال لیں گے اب دیکھیں کڑھائی چڑھا دی ہے اس میں ہنڈر ایمیل آئیل ہم نے ڈال دیا یہ وہی آئیل ہے جس میں ہم نے فش فرائے کری تھی آدھی ٹی سپون میتھی دانہ ڈال دیں گے اور اس کو گولڈن فرائے کر لیں گے بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا ہے بس گولڈن فرائے ہوتے ہی ہم اس میں ٹیماتر کا مسالہ ڈال دیں گے اور جو ہم نے حلدی دھنیے کا مسالہ گھول بنا کر رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور ڈال کر اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اس مسالے کو ہمیں بہت اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں اچھے سے دونوں مسالے مکس کر دیئے ہم نے اب اسی ساتھ ہم نمک سواد انوسار ڈال دیں گے دھیان رکھیں کہ پہلے بھی ہم نمک فش میں ڈال چکے ہیں تو اسی حساب سے ہم نمک ڈالیں اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو بہت اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے جتنی اچھے سے آپ مسالے کو بھونیں گے اتنی ٹیسٹی ہماری فش بنے گی آپ دیکھیں لو فلیم ہم کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر ہم اس کو تین سے چار نٹ کے لیے بھوننے کے لیے رکھ دیں گے بیچ میں ہم اس کو ایک دو بار کھول کر چلا بھی دیں گے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے دھیمی آج پر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے بہت ہی اچھے سے مسالے کو ہمیں بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ آئل سیپریٹ ہو جائے اور مسالے کا کچھاپن دور ہو جائے اب دیکھئے آئل سیپریٹ ہونے لگا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو اور بھونیں گے دیکھئے یہ بھون چکا ہے آئل اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے ہم اس میں گریوی کے لیے ایک گلاس پانی ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے جتنی گریوی چاہتے ہیں اتنا پانی ڈالیں مجھے شوربے دار فش پسند ہے تو میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا اب جو ہم نے فش فرائے کر کے رکھی تھی وہ ہم ساری فش اس میں ڈال دیں گے ساری فش ہم نے ڈال دی ہے اب اس میں کوارٹر ٹی سپون ہم گرم مسالہ ڈال دیں گے دو ہری مرچ کو ہم اس میں کٹ کر کے ڈال دیں گے جس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور فرش کورینڈر چاپ کر کے ہم نے ڈال دیا ہے اب دیکھیں شوربے میں بوئل آ گیا ہے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک کر اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے پانچ منٹ میں ہمارے فش بن کر تیار ہو جائے گی کیونکہ بہت زیادہ اس کو ہمیں گھلانا نہیں ہے پانچ منٹ میں یہ گھل جائے گی فش تیار ہو گئی ہے ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں من چاہی ڈش میں دیکھیں کتنا اچھا کلر فش کھایا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے خوشبو چاروں طرف فیل گئی ہے آپ اس کو میرے طریقے سے ضرور بنائے گا بہت ہی ایزی اور سیمپل ہیسے پی ہے یہ جو آپ کو بہت ہی پزند آنے والی ہے اوپر سے آپ ہرے مرچ اور ہرے دھنیے سے گارنش کریں جس سے اس کی خوشبو اور رنگت سور جائے گی اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سے بھی ہوسفل لگے تو پلیز میرے چانل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اسی طرح آپ کو میں اچھے اچھے ریسپی دیتی رہوں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ